اب میتھڈ کیا گرامز سٹیننگ کا میک اتھین سمیر آف دی مٹیریل آر کرچر ریٹیٹ رائی اٹریوم ٹپلیچر ہیٹنگ شوڈ بی آوائیڈر آر دیس ایس دیس انٹر فیرز ویڈ دی سٹیننگ ری ایکشن اب دوسرے نمبر پہ کیا بتا ہے پریس دی سلایڈ تھرو آف لیم ویڈ دیو پہ دی دی سمیر آف Mitte secه آブ ایتہام اس لکوس فوریی پڈ ان پوندیں یہ سٹینز کے نام ہے یہ ماشاءاللہ میں نے خبریں پڑھ دی ہیں اب آپ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بیٹے ڈکٹیٹ اس لیے کرتا ہوں اگلے دن یہ جو آپ نئے نئے الفاظ اجاد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا یہ شکوا بھی دور جیسا یہ ورڈ آپ نے بولا ہی نہیں تھا اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ایک سلائیڈ لی اس کے اوپر اس نے کلچر ڈالا ہے بیکٹیریل کلچر اس کے اوپر کیا کیا بیکٹیریل ہم نے کئی پیٹری ڈش میں سے کلچر تھوڑا سا ڈالا اسے ہم نے ڈرائی کیا دھوپ میں رکھ دیا جو اس میں پانی ہوگا فالت وہ کیا ہوگا اس کے اوپر دھبا سا رہ جائے گا کہ جس طرح یہ دودھ بیرا فرض کرے کپڑے پر گرے وہ ہلکا سا دھبا سا نہیں رہ جاتا وہ دھبا سا رہ جاتا اسے خوش کرنے کے لیے ہم ہیٹ نہیں کرتے ہیٹ سے کیا ہو جائے گا وہ ڈشٹرائے ہو سکتا جو بیکٹیریل کلچر ہوگا یہ اس نے پہلی لائن میں بتایا اب دوسری لائن میں اس نے کیا بتایا پریس دی سلائیڈ تھرو اف لیم ونس آر ٹوائس آر انٹل اٹھ فیلز کمفرٹیبل وار مون دی بیک آپی ہے اب اسی سلائیڈ کو ایک ہم نے بنسن برنر دیکھے ہیں نا وہ چھوٹ چھوٹے برنر ہوتے ہیں ان میں سے آگ چلی تھی ایک بار ہی اس طرح کر دیا دوسری باری اس طرح کر دیا کہ ہاتھ تھوڑا سا ہمیں کرم محسوس ہو اس کا کیا ہوگا جو فالتو پانی یا لکڑ ساتھ ہوں گے وہ ایویپوریٹ ہو جائیں گے دوسرا سٹیپ یہ بتایا اب تیسرا اس نے کیا بتایا اب سلائیڈ کو ریک کے اوپر رکھ کے کرسٹل وائلٹ اور جنشن وائلٹ سٹین سے ایک منٹ کے لیے دھویا اب ہم نے ایک ریک لیا ہویا فرنسکر نے اس طرح کر رہا ہے جنشن وائلٹ یا کرسٹل وائلٹ ایک منٹ کے لیے اس طرح اوپر ڈالتے رہے اس طرح کپڑے کسی ٹوکری میں رکھے جس کے آر پار پانی ایک منٹ کے لیے وہ ٹوکی چلا کے وہ آر پار فلاڈ ہوتا رہتا ہے پانی فلاڈ کہتے ہیں سلاب کو ٹھیک ہے اب تیسرے نمبر پہ کیا کیا یہ ہم نے بتا دی چوتھے نمبر پہ کرسٹل وائلٹ یا جنشن وائلٹ سے دھونے کے بعد پھر ہم نے کی سے دھویا گرامز سٹین سے یا لیو گولز آئوڈین سے اور سلایڈ کو ہم نے ایک منٹ کے لیے ڈھانپ دیا سمجھاتی ہے کوئی بھی اوپر اور سلایڈ رکھ دی اس طرح کی سلایڈ ہے اس کے اوپر اور رکھ دیئے اب کیا کیا پانی سے دھویا رنز کہتے ہیں کھنگارنا کھنگارنا سمجھ لیں ایک کھنگارنا بھی ہوتا ہے کھنگارنا جس طرح اس طرح جو مشین میں ہم اس طرح کرتے ہیں رنز کرنا اس سے پانی سے ہم نے رنز کیا پھر آگے کیا کیا اس کے اوپر ایسی ٹون یا الکوہل ڈالی اور اتنی ایسی ٹون یا الکوہل اس کے اوپر ہم ڈالتے رہے کہ پہلے وہ اس میں سے وائلٹ کلر آ رہا ہے وائلٹ اس سے کہتا ہے بنفشی جامن کی طرح کا وہ آئیڈین کا کلر ہوتا ہے کہ ہم ڈالتے گئے وہ ساتھ سے کلر نکلتا رہتا ہے اور اس وقت وہ ڈالنا چھوڑتے ہیں جب کوئی بھی رنگ باہر نہ آئے جس طرح ایک نیا کپڑا لیتے ہیں لا رنگ کا لیے وہ اس طرح پانی میں چھوڑتے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لال لال جب رنگ نہ نکلے پھر اسے چھوڑ لیتے ہیں اتنی دیر اسے وہ کیا ایسی ٹون یا الکوہل ڈالا پھر دوبارہ پانی سے دھویا اب سٹین وید ون آف دی فالون اور سیفرانین سے اسے سٹین کرتے ہیں یا نیوٹرل ریڈ سے یا ون ریشو ٹین کاربول فیشن سے ٹھیک ہے اور پھر اسے پانی سے رنز کرتے ہیں اور اسے ورٹیکلی ڈرائی کرتے ہیں بائی بلوٹنگ اٹ وید فیلٹر پیپر ورٹیکل یہ ہوریزنٹل سلائیڈ ہے ورٹیکل کس طرح اس طرح کھڑا کرتے ہیں کہ وہ جو پانیوں کا خود ادھر آ جائے گا یا بلوٹنگ کیا کرتے ہیں فیلٹر پیپر اس طرح ساتھ اپکا دیں فرض کریں ایک بچہ الٹی کر دیں ماں کیا کرتی ہے اس کے اوپر کپڑا رکھ لیتی ہے وہ کپڑا جذب کر لیتا ہے وہ ساف جیسا ہے یہ سارا طریقہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے میرا کام آپ کو سنجھانا تھا ٹھیک ہے اس میں کوئی چیز مشکل پریشانی ہو یہ میتھڈ کر کے پھر ریزرلٹس کے آئیں گے ہمارے پاس ہم گرہم پوسٹیو اور گرہم نیکٹیو کو علیدہ کر دیں ریزرلٹ کے آئے گا وہ کس طرح کا رنگ دیں گے بنفشی جامن کی طرح کا ٹھیک ہو گیا اور جو گرہم نیکٹیو آرگنیزم آر ڈی کلرائز اور ٹیک اپ دی کاؤنٹر سٹین اور پینک کس طرح کا ہوتا ہے یہ لال رنگ کی طرح ملتا جوتا ہے اور یہ نیلے کی طرح بنفشی ہوتا ہے اب آپ نے مٹھے جو چیز اب بھومتی رہے گی اور آپ نے یاد رکھنی ہے گرہم پوسٹیو گرہم نیکٹیو پی وی سنے نام پی وی سی یا پی وی یاد رکھیں وی سے کیا ہو گیا پوسٹیو بیکٹیریا کے ہونسا کلر دیتے ہیں وائلٹ اور جو نیکٹیو بیکٹیریاں وہ کونسا کلر دیتے ہیں کیا اس کا ایبڈیویشن یاد رکھ سکتے ہیں ایبڈیویشن یاد رکھ سکتے ہیں پہلے بیکٹیریا کا نام پی سے مراد پوسٹیو اور وی سے مراد اس کا کلر ہے اور پھر اگر نیکٹیو اور پی سے پی یہ آپ نے یاد رکھ سکتے ہیں اب جہاں بھی بات ہوگی جتنے ہم طریقے استعمال کریں گے جو بھی کلونی یا کلچر ہمیں پینک کلر دے گا وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کس قسم کے بیکٹیریاں اور جو ہمیں پینک کلر دے گا جو ہمیں پینک کلر دے گا